ایک آدمی کا ہونٹ جلا ہوا تھا کسی نے پوچھا کیسے جلا آدمی بولا بس یار وہ تمہاری بھابی میکے جا رہی تھی تو اس کو چھوڑنے سٹیشن گیا تھا بس ٹرین نے جیسے ہورن بجایا خوشی کے مارے میں انجن چوم لیا ٹیچر سمندر میں عام کا دراخت ہو دے تم کیسے توڑو گے پتھان مچھلی بن گے ٹیچر انسان کو مچھلی طرح باب بنائے گا پتھان تو سمندر میں دراخت تیری ماں لگائے گی لڑکا تمہاری تصویر انٹرنیٹ پر لیک ہو گئی لڑکی بغیر تو بٹے گے لڑکا نہیں بغیر میک اپ کے لڑکی ہائے میمبر برباد ہو گئی ایک آدمی نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کی ایک دن جمعہ کی نمال میں مولی صاحب نے خطبہ دیا کہ بیوی کی تعریف کیا کرو یہ بھی سباب کا کام ہے وہ شخص گھر آیا تو بیوی نے اسے کھانا دیا وہ ہر لکمہ پر سبحان اللہ ہوا ہوا کرنے لگا تھوڑی دیر بعد بیوی نے اس کے سر پر بیل نہ مارا اور کہا کہ بیس سال میں میری کبھی تعریف نہیں کی آج پڑوسر نے دال کیا بھیج دی تمہاری تعریفیں ہی بند نہیں ہو رہی ہیں بیویاں پھلوں جیسی ہوتی ہیں کوئی آم جیسی میٹھی کوئی کیلے کے درخت جیسی اونچی کوئی سیب جیسی سرخ کوئی سٹرابری جیسی راسبری کوئی پپیتے جیسی گرم کوئی سنگترہ جیسی کھٹی میٹھی کوئی امرود جیسی مزدار کوئی انگور جیسی نشیلی مسئلہ تو مردوں میں ہے نالاگوں کو تو فروٹ چاٹ ہی چاہیے پاکستان ایک امدہ قوم ہے اگستہ ہے تو سچے پاکستانی رمضان آئے تو پکے مسلمان جنگ کے آلات ہوں تو فوجی کھیل ہے تو پوری قوم کی لاری الیکشن ہوں تو سب سیاست دان اعتصاب شروع ہو تو سب نیو بجٹ آئے تو پوری قوم کا انویسٹمنٹ خبر آئے تو سب تجربہ گار کوئی بلڈنگ دیکھیں تو سب انجینئر بیمار کو ملے دو سب ڈاکٹر اور ڈاکٹر سے ملے دو سب مریض بن جاتے ہیں لا محدود تجربہ گار کوئی شاوہر اور بیوی آگرہ جا رہے تھے جہاں پیسے کونوں میں ڈالنے سے مراد پوری ہو جاتی ہے شوہر نے ایک روپیہ ڈالا اس کے بعد بیوی نے کوشش کی لیکن توازن کو بیٹی اور خود کونوں میں گر گئی شوہر کی آنکھ میں آنسوں آ گئے اور اوپر دیکھ کر کہنے لگا ہے ربہ اتنا جلدی اگر لڑکیاں پائلٹ ہوتی ہیں لڑکی ہیلو کنٹرول ٹاور دس از فلیٹ تھری سکس فائی ہمیں ایک پرابلم ہے کنٹرول ٹاور کیا پرابلم ہے بتائیے لڑکی کچھ نہیں کنٹرول ٹاور پلیز بتائیے پرابلم لڑکی نہ رہنے دیجئے کنٹرول ٹاور پلیز بتائیے لڑکی کچھ نہیں آئی ایم فائن آپ نہیں سمان سکتے کنٹرول ٹاور ارے بولیے کیا پرابلم ہے لڑکی بس اکیلہ رہنے دو مجھے کنٹرول ٹاور ارے دیوانی دوست مسافر ہیں اس جہاز میں لڑکی ہاں میری دو کوئی پرواہ ہی نہیں اندوس ہوگی ہے پرواہ بس مجھے بات کرنی نہیں بیٹا پاپا ہمارے گھر میں جین ہے باپ یہ جین وغیرہ کچھ نہیں ہوتے بیٹا پاپا نکرانی کہتی ہے ہمارے گھر میں جین ہے باپ سمان پیک کرو بیٹا کیوں پاپا باپ اب ہمارے گھر میں کوئی نکرانی ہی نہیں ہے میں جب چھوٹی تھی تو سوچتی تھی کہ اتنے بڑے جہاز کو رنگ کیسے کرتے ہیں جب بڑی ہوئی تو پتہ چلا جب جہاز اوپر جا کر چھوٹا ہو جاتا ہے تب کرتے ہیں ایک عورت نے ایک دن اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا لڑکیوں کے نام کچھ اس طرح سیو کیے ہوئے تھے آنکھوں کا علاج باتوں کا علاج دل کا علاج بیوی نے نیاد خصے میں اپنا نمبر ڈیل گیا تو سکرین پر آیا لا علاج لا علاج لا علاج لا علاج شوہر اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں ملک کی تغزیر بدل دوں گا بیوی تم پہلے اپنی شلوار بدل لو صبح سے الٹی پہنی ہوئی ہے ایک پتھان مسجد میں گیا تو مسجد کے امام نے اسے بہت مارا ایک صاحب نے مولوی صاحب سے مارنے کی وجہ پوچھی مولوی صاحب نے جواب دیا یہ صبح سے چوتھی بار آیا ہے اور بار بار پوچھ رہا ہے کہ چودہ انگست کی نماز کتنے بجے ہوگی رات دو بجے بیگم کے مقاہل کی لائٹ جلی ہوئی تھی شوہر نے دیکھا اور بیگم کو تھپر مار کر بولا یہ تم کو رات دو بجے کی اس الو کے پتھے نے بیوٹی فل لے کر بھیجائے بیگم نے موبائل دیکھا اور شیئر کو تھپر مار کر بولی اینک لا کے ویک انی دیا یہ بیوٹی فل نہیں بٹر فلائی لکھا ہوا ہے اگر لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا ہے تو لوگوں سے پیسے ادھار لے لیں بینک میں ڈگیتی ہو رہی تھی ڈاکو ایک آدمی کے پاس آیا اور بوچھا کیا تم نے مجھے ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے آدمی ہاں میں نے دیکھا ہے ڈاکو نے اسے گولی مار دی پھر ڈاکو دوسرے آدمی کے پاس آیا اور پوچھا کیا تم نے مجھے ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے آدمی نہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ سامنے میری بیوی کھڑی ہے اس نے دیکھا ہے تھもڈاکہ تھもڈہряд تھもڈیٹ تھもڈیٹ تھもڈیٹ